سابق وزیراعظم نواز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے دونوں راہنماؤں میں موجود اتحال پر تباہ تک خیال ہوا عدالتی فیصلے کے بعد پی ڈی ایم اپنا لاحی عمل طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانیں گے لندن سے ہمارے نمائندے وسیم احمد سے وسیم بتائیے گا اس ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے کن امور پر بات چیت کی گئی ہے کن امور پر اتفاق ہوا ہے جی بالکل سابق وزیراعظم نواز شریف نے آج پی ڈی ایم کے راہنمہ مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور موجودہ جو سیاسی طرح کے حال چل رہی ہے اسپیشلی پنجاب کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اس میں آپ کو بتاتا شلوں کہ اسپیشفکلی پنجاب پر گفتگو کی گئی ہے اس پر ٹیلی فونک رابطے کے درمیان اور پنجاب میں جو اس وقت وزیراعظم نگران وزیراعظم حمدہ شہباد شریف ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی جو آئندہ لائے عمل ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے لیکن اس کا اعلان جو ہے وہ بات میں کیا جائے گئے اس گفتگو میں ہمارے طرح کے مطابقہ پنجاب کے اندر پی ڈی ایم کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے تاکہ پنجاب کا جو قلعہ ہے جو مسلمی نون کا کسی طور پر قلعہ رہا ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ رابطہ ہوا تھا اور مسلمی نون کے قائد نواشر چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح پنجاب کے اندر جو پی ڈی ایم ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے تمام انتحادی پارٹی ایک ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ای کا مقابلہ کریں پنجاب کے اندر دیگر ہے بہت شکریہ آپ کا وسیل